رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہن والا ہے تو پیارے بچو آج ہمارا ٹاپک ہے نیڈز اینڈ وانٹس بنیادی ضروریات کیا ہوتی ہیں اور خوشات کیا ہوتی ہیں بنیادی ضروریات میں رہنا کھانا پینا سونا اور خوشات کی تو کوئی ایک لسٹی نہیں ہے تو سائیکالوجی میں کہتے ہیں کہ پرائیمری نیڈز جسمانی ضروریات ہے جیسے ہر ایک بندے کو زندہ رہنے کے لیے ایک چھک چاہیے کھانے کو خوراک چاہیے بستر چاہیے سونے کو اور ہوا اور پانی چاہیے بنیادی نیڈیا ضرورت وہ ہوتی ہے جس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے وہی اور وانٹس جو ہوتی ہیں خوشات جس کے بغیر بھی ہم زندہ رہ سکتے ہیں جیسے ہم ٹانگوں پر بھی چل سکتے ہیں اگر ہمارے پاس سواری نہ بھی ہو اگر ہمارے پاس سویٹس اور ہیڈ فون نہ بھی ہو تو ہم زندہ رہ سکتے ہیں جس طرح بڑی گاڑی بڑا بنگلا برگر جیولری اور اچھے کپڑے یہ خواہشات میں آتے ہیں اگر آپ زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو ضروریات اور خواہشات میں فرق معلوم ہونا چاہیے جیسے کہتے ہیں کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کا شکر ادا کرنا اس کو کنات کہتے ہیں اور جس کو کنات مل گی وہ امیر ترین ہے یعنی اپنی چادر سے پاہر نہ نکالنا جو کچھ اللہ نے دیا ہے اسی میں اللہ کا شکر ادا کرنا تو اگر ہم اللہ کے بغیر زندگی گزاریں تو ہمارا ہر دن سنڈے کی بجائے سنڈے کناہ کا دن منڈے کی بجائے مونڈے ماتم کا دن آنسوں کا دن فضلہ کا دن پیاس کا دن لڑائی اور ٹوٹنے کے دن بن جائے کمپیریزن اس کا تھیف آف جو ہے موازنہ خوشیوں کا قاتل ہے جیسے جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم اس کی بجائے لوگوں سے اپنے آپ کا موازنہ کریں اس کو چوہا ریس یا ریٹ سائیکل ریٹ ریس کہتے ہیں کہ ہم کام اس لیے کرتے ہیں کہ زیادہ پیسے کمائیں زیادہ پیسے اس لیے کماتے ہیں کہ ہم امیروں کی طرح زندگی گزار سکیں ہماری کوئی بجت نہیں ہوتی اور اس طرح یہ سائیکل چلتا رہتا ہے تو خود اعتمادی جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ لوگ یہ دیکھنے کی بجائے کہ لوگ کیا کہیں گے جو مجھے میرا اللہ چاہتا ہے میں ویسا ہوں تو میں اسی میں خوش رہوں اس کو سیلف اسٹیم یا خود اعتمادی کہتے ہیں اور دلوں کو اتمنان تو اللہ کی یاد سے نصیب ہوتا ہے اللہ کو یاد رکھیں اور اپنے سے دنیا میں کم تر لوگوں کو دیکھ کے جو ہمارے سے بھی کم چیزوں پر گزارا کریں شکر ادا کریں تو سائیکالوجی میں کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جسمانی ضروریات ہوتی ہیں پھر آپ کو حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے المحبت کی پھر سیلف اسٹیم اور پھر خودشناسی آتی ہے لیکن علامہ اقبال کہتے ہیں ہم اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن تو ہمیں اپنا نہیں بننے کے لئے ہمیں اپنے زندگی کا مقصد پورا کرنا چاہیے اللہ نے ہمیں بے مقصد نہیں پیدا کیا اس دنیا میں ایک مقصد کے ساتھ بھیجا ہے اور ہم اللہ سے اقرار کر کے ہیں سرائے عراف میں آتا ہے کہ رب نے پوچھا تھا کیا میرا تمہارا رب نہیں اور ہم نے اقرار کیا تھا اللہ نے یہ جو ہمیں آنکھیں دی ہیں اس لیے نہیں دیں کہ ہم ہر چیز کو دیکھیں ہم ان کے ساتھ جو اللہ نے دیکھنے کو کہا وہ دیکھیں سچائی بولیں اپنے ہاتھ لوگوں کی مدد کے لئے کریں اور کانوں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں کہنا ہے اگر تم شکر گزار بنو تو میں مزید عطا کروں گا جو کچھ بھی ہے وہ بانٹنا شروع کریں آسانیاں بانٹنا شروع کریں آپ کو پتہ ہے قرآن مجید میں ان صحابی جوڑے کا ذکر آیا جنہوں نے ایک مہمان کو کھانا کھلانے کی خاطر کچھ بھول کر دیا کچھ بھوکے خود بھوکے رہے اور اپنا کھانا ایک مہمان کو کھلا دیا تو اللہ ان کو اور دیتا ہے جو لوگوں پہ آسانیاں دیتے ہیں تو ہمیں اپنی ڈیفینیشن صحیح کرنی چاہیے what is happiness خوشی کیا ہے اللہ کی بات ماننا اپنی زندگی کو قرآن اور سنت کے مقام میں ڈھالن نہ لوگوں کی اندہ دند پیر بھی نہیں کرنا بلکہ ہر کام کے وقت سٹار سوچیں stop, think, act and review روک کے سوچیں کہ جو بھی میں نے کام کیا کیا میں نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا کیونکہ اللہ کو خوش کرنا اللہ کے بندوں کو آسانیاں دینا ہے اللہ کا شکر گزاری یہی ہے ہم کیا ہیں جو ہم بار بار کرتے ہیں اگر ہم بار بار اچھی اچھے عمال کریں گے تو یہ ہماری عادت بن جائے گی اور ہم بے ترین ہو جائیں گے تو پیارے بچوں اب ہم اپنے لیسن کی طرف آتے ہیں match the phrases آپ کی بک میں کچھ phrases دی ہوئی ہیں ان کو match کریں جیسے I am hungry, feeling tired, bored, missing my mother not feeling well اور right side پہ phrases دی ہوئی ہیں آپ ویڈیو یہاں پہ stop کریں تو جب ہم بھوک لگتی ہے تو ہمیں کھانا چاہیے ہوتا ہے جب میں مار ہوتے ہیں ہمیں دوا لینی چاہیے اور اگر missing mother ہیں تو گھر جانا چاہیے tired ہیں تو sleep لے لینی چاہیے bond ہے تو کسی دوست سے بات کر لینی چاہیے تو پیارے بچوں امید ہے کہ آپ اللہ کے شکر گزار بننے کے آپ نے